سنسار کے ایک اکیلے مالک کے نام سے اپنی بات کو شروع کرتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو اپنا پریچے دے دوں میڈم نے جو میرا پریچے دیا آپ لوگوں کو بڑا خوبصورت لگا ہوگا میرا پریچے لیکن سنسار کے مالک کی کتاب سے اگر میں اپنی پریچے حاصل کروں تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میں اس دھرتی کی مٹی سے پیدا کیا ہوا سادارن سا انسان ہوں اور اس سنسار کے مالک کے دوارہ پیدا کیے گئے ان آج ہوا پانی اوکسیجن کا استعمال کرتا ہوں اور ایک دن میری موت ہونے کے بعد اسی دھرتی کی مٹی میں میں ملا دیا جاؤں گا اور یہ پریچے ہر انسان کو دیتا ہے پویتر قرآن جس کو کہا کہ اے انسانوں اسی دھرتی کی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے موت کے گھاٹ اتار کر اسی دھرتی کے مٹی میں ملا دیں گے اور پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ ہماری قدرت سے ہم تمہیں فرق زندہ کریں گے اور تم سے حساب لیں گے اس جیوان کا رسپیکٹیڈ لیڈیز اینڈ جنٹلمن میں کوئی دھارمیک آدمی نہیں ہوں کوئی پادری یا مولانا نہیں ہوں پویتر قرآن کی آیت کوٹ کرنے سے آپ ایسا بلکل نہ سمجھیں کہ میں ہاں اسلام کا پرچار کرنے آیا ہوں نہیں بلکہ میں نے جو میری سٹیڈی میں جو کچھ پایا وہ آپ لوگوں سے شیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میں یہ کہنا چاہوں گا اس زندر میں سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے کے وہ کون ہے پویتر قرآن میں انسان کو تین ناموں سے پکارا گیا تین ناموں سے نمبر ون یا ایوہ الناس کلیکٹیولی جب بات کی گئی یعنی اے انسانی گھٹک کے لوگوں نمبر ٹو میں انڈیویجولی جب بات کی ہے پرسنلی تو یا ایوہ الانسان یعنی اے انسان اور نمبر تھری میں جب بڑے پیار سے بات کی تو کہا یا بنی آدم اے آدم کے بیٹو تو ان تینوں ناموں میں آپ نے غور کیا ہوگا کہ سنسار کے مالک نے کوئی بہدباؤ نہیں کیا انسانوں کے بیچ کبھی ایسا نہیں پکارا کہ اے ہندو انسانوں اے مسلمان انسانوں بلکہ مالک کے کائنات کے مطابق ہر انسان اپنے پرمپتہ آدم کی اولاد ہے پھر آدم کی اولاد میں رنگ بھاشا اور مذہب کی بنیاد پر ڈیفرنسز کیوں جب ساری ایک انسانیت ایک ہے اور اس کا کریٹر بھی ایک ہے تو وہ کریٹر بائیسٹ اور کمیونل کیسے ہو سکتا ہے جبکہ وہ ہر انسان کو اس کی ضرورت بغیر کسی بھید باؤ کے ایکوالی ڈسٹیبیوٹ کرتا ہے اگر ہمارا مالک بائیسٹ اور کمیونل ہوتا تو ہر محلے میں وہ آبادی کے حساب سے ذات پاتھ مذہب اور برادری کے حساب سے ہوایں بھیج دیتا ہے یا کورونا ہی بھیج دیتا کہ لوگ مر جائیں اب یہ دنیا ایک ایسی چیز ہے ایسی جگہ ہے کہ جہاں رنگ بی رنگ بھی پھول کھلتے ہیں ویسے ہی الگ الگ بھاشائیں ہیں بھاشائیں اور زبانیں بھی ہم لوگ الگ الگ بولتے ہیں لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس میں بھی ہم سیاست کھیلتے ہوئے جھگڑتے ہیں جبکہ سنسار کے مالک نے اپنی آسمانی کتابوں میں کہا وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ عَلْوَانِكُمْ وَالْسِنَتِكُمْ اِنَّ فِي ذَلَكَ لَا آیَاتِ الْعَالَمِينَ اپنے مالک کو پہچاننے کے لیے آسمانوں اور زمین میں نشانیاں ہی نشانیاں ہیں اور تمہارے آپس کے الگ الگ رنگ کہ کوئی گورا ہے تو کوئی ساؤلا ہے کسی کی ہائٹ زیادہ ہے تو کوئی ناٹا ہے تو یہ سب لڑنے جھگڑنے کی بات اور ڈیفرنس کرنے کی بات نہیں ہے بلکہ سنسار کے مالک کو پہچاننے کے لیے ساری دنیا میں نمونیں موجود ہیں میرے بھائیوں اور بہنوں جب تک انسانیت کا یہ سب سے پہلا سبق دنیا سیکھے گی نہیں اس دھرتی پر انسانی خون پانی کی طرح بہتے رہے گا اب ہم سوچیں کہ ہم کتنے ہی بڑے سٹیٹس کے مالک ہو جائیں کتنے ہی پاورفل ہو جائیں کتنی ہی پراپرٹیز کے مالک بن جائیں ہم صرف غور کریں کہ ہماری شروعات کیسے ہوئی اور ہمارا انت کیسا ہونے والا ہے پویتر قرآن نے کہا اور خوب کہا من ایشین خلقہ من نطفت خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرا ثم اماتہ فاقبرا انسانوں تم ہمیشہ اپنی حیثیت کو پہچاننا کہ کس گندی چیز سے میں نے تم کو پیدا کیا ہے تو اپنے آپ کو کبھی سپیریئر نہ سمجھنا تم راجہ ہو یا رنگ سبی کو ایک ہی سسٹم سے پیدا کیا اور سبی کو ایک ہی سسٹم سے موت آئے گی